ام المومنین جناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق اللہ تعالی خود مہربان ہے وہ مہربانی کو پسند کرتا ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے شفیق ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے بندوں پہ بڑا ہی شفقت سے پیش آنے والا ہے تو اللہ کو یہ عادت بہت ہی پسند ہے اگلا جملہ فرمایا وَيُؤْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُؤْطِي عَلَى الْعُنْفِ اللہ جتنا پیار سے نرمی سے عطا کرتا ہے اتنا سختی سے عطا نہیں کرتا نرمی خدا کو پسند ہے جو آدمی نرمی کا رعبیہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عطا بڑا کرتا ہے جو سختی کا مظہرہ کرتا ہے اللہ اس کو محروم رکھتا ہے دوسری بیعت کے الفاظ کچھ یوں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فرمایا عائشہ آپ پر لازم ہے نرمی اختیار کرنا سختی اور بدگمانی سے بچنا یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں لازمی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نرمی جس چیز میں بھی پیدا ہو جائے اللہ اس کو خسنتہ کر دیتا ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے ہر نرم چیز خوبصورت ہے اگر فرمایا وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ تاجدارے کے ناس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جس چیز میں سختی پیدا ہو جائے اس کا حسن ختم ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے دنیا ہو یا آخرت دنیاوی اور اخری معاملات میں جتنی نرمی کام کرتی ہے اتنی سختی کام نہیں کرتی جتنی کامیابی نرمی میں ہے اتنی سختی میں کامیابی نہیں ہے اگر نرمی سے کام کریں گے تو اللہ کی عطا شامل حال ہو جاتے انسان کامیاب سے کامیاب ترین ہوتا ہے اگر ہر کام پر سختی کریں خواہ وہ دنیا کا کام ہے یا آخرت کا کام ہے تو وہ کام نہ کام ہو جائے مثال کے طور پر ہم بچوں کو اگر ترغیب دلائیں نماز کی محبت دلائیں شوق دلائیں فضائل بیان کریں جو بچہ فضائل سن کر نماز کی برکات سن کر رب کی عبادت و ریاضت سن کر نمازی ہو جائے وہ ساری زندگی نمازی رہتا ہے جس بچے پہ صرف سختی سے نماز پڑھائیں ڈنڈے سے نماز پڑھائیں وہ جس وقت باپ گھار ہے وہ ڈنڈے کا ڈا رہا ہے تو وہ نماز پہ آ جاتا ہے باپ گھار میں نہیں ہے تو نمازی نہیں پڑھتا ہے جو بات نرمی سے دل میں اترتی ہے وہ سختی سے نہیں اترتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرما کر فرمایا نرمی تم پہ لازم ہے نرمی تو کرنی ہی کرنی ہے سختی اور بد گمانی سے بچنا یہ بھی کام لازم ہے اور جتنی اللہ پاک عطا نرمی پہ کرتا ہے اتنا سختی پہ نہیں کرتا دوسری بات جناب جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الخیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو آدمی نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم جس آدمی کی طبیعت میں رویے میں کردار میں سلوک میں نرمی نہیں آئے وہ یوں سمجھلو اللہ کی عطاہ خیر سے محروم اس کا مطلب یہ ہر بندہ خود سوچنا ہے اپنے طبیعت کو سوچنا ہے کہ میری طبیعت میں سختی زیادہ ہے یا نرمی زیادہ ہے پیار زیادہ ہے یا غصہ زیادہ ہے لڑائی زیادہ ہے یا صلح زیادہ ہے کیا ہے جس آدمی کے من میں طبیعت میں فطرت میں عادت میں نرمی ہے وہ خدا کا شکر کرے کہ خدا نے اس کو خیر عطا کر دی اگر کسی آدمی کی طبیعت میں اکھڑ پانی ہے سختی ہی سختی ہے لڑائی ہی لڑائی ہے جھگڑا ہی جھگڑا ہے جب بولے تو عجیب بھی بولے جب بولے تو سختی سے بولیں تو اس کا مطلب اس شخص کو سوچ لینا چاہیے وہ اللہ کی رحمت اس کی خیر سے محروم ہے تو جب خیر سے محروم ہے تو اس نے خود ہی اپنی خیر طلب کرنی ہے اور خود ہی اس نے کوشش کرنی ہے خود کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گی یعنی عادت اس کو چینج کرنی ہوگی سختی ہیستہ ہیستہ طبیعہ سے نکالنی ہوگی اچھی عادت اور نرمی والی عادت پیدا کرنی ہوگی چوراہے سے نہیں ہوگی یہ اپنے گھر سے ہوگی سب سے پہلے اپنے بچوں سے پیار کرنا شروع نقصان ہوتے رہتے ہیں بچہ نقصان کرے تو ہر وقت سختی نہیں کرنی کبھی پیار سے بھی سمجھا لیں حضرت انیس بن مالک فرماتے ہیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کا دس سال تک گھر کا خدمتگار رہا گھر کا نوکر رہا گھر کے سارے معاملات سرکار کے دن رات کے معاملات میں کرتا دس سال کے عرصے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی میرے ساتھ سختی انیس بن مالک فرماتے ہیں میرے سے نقصان بھی ہو جاتا پر دس سال میں مجھے سرکار یہ نہیں فرمایا انیس یہ نقصان کر دیا یہ برطن توڑ دیا یہ ایسے نہیں کرنا تو یہ تو ایسے کرنا تھا فرماتے ہیں ایک دن بھی مجھے نہیں کہا اتنی نرمی تھا اس لئے وہ رحمت للعالمین تھے ساری کائنات کے لئے خیر ہی خیرت ہے اس لئے طبیعت میں اتنی پیار اتنی نرمی نقصان ہو گیا بھئی ہوتا رہتا ہے وہ نقصان میرے سے بھی ہو سکتا ہے وہ بچے سے بھی ہو سکتا ہے وہ خامت سے بھی ہو سکتا ہے وہ بیوی سے بھی ہو سکتا ہے بیوی سے ہو جائے تو پھر قیامت قائم ہو جائے اگر خامت سے ہو جائے تو وہ ہس کے اس کو ٹال دے بیٹی سے ہو جائے تو بیٹا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے یہ نقصان ہوتے رہتے ہیں اگر بہو سے ہو جائے تو موت قائم کر دے تو یہ جو دوگلا پلیسی ہے یا دو رنگی ہے اس نے بیڑا گھرک کیا ہے معاشرہ تباہ ہو گیا ہے لڑائیوں کا سبب ہے جو سلوک بیٹی سے کرنا ہے وہی سلوک کبھی بہو سے کر کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کبھی گھر میں جگڑا نہیں ہوتا جو اپنے سے نقصان ہو ہم اپنی ذات کے لیے شفقت اور پردہ اور بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی بیوی کے لیے بھی مکار کر دیکھیں خود سے نقصان ہو تو ہمیں کبھی اپنے اوپر غصہ نہیں آتا تو پھر بچوں پہ بھی غصہ نہیں آنا چاہیے تو یہ دونوں باتیں یاد رکھنے ہیں نرمی کی عادت بنانے والا نرم طبیعت رکھنے والا رب کی رحمت کا مرکز ہے اللہ اس پر رحمت کرتا رہتا ہے شفقت کرتا ہے اللہ اس کا جھولی میں خیر ڈالتا ہی رہتا ہے جس آدمی کی طبیعت میں سختی ہی سختی آ جائے اللہ اس کو رحمت سے شفقت سے کرم سے خیرات سے محروم کر دے تو اللہ پاک ہم سب کو نرمی کی عادت عطا فرمائے